یوت اکالی ڈل کے عدیش گردیب سنگھ گوشا نے ایس جی پی سی کے پورو عدیش افتار سنگھ مکڑ کے بگڑے مانسک سنتولن اور ان کی تندرستی کے لئے ان کے گھر پہنچ کر بکے بیٹ کیا جس پر لکھا تھا گیٹ ٹویل سون اس دوران گوشا نے کہا کہ مکڑ کو علاج کی ضرورت ہے اس لئے ان کا پریوار ان کے دماغ کا علاج کروائے اس لئے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا دیکھو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مکڑ صاحب شاید ہو سکتا ہے کہ سیاست کی بڑی اوچی کرسی میں رہے ہیں سکھوں کی سرمور سنستہ ہے جو دنیا کی سب سے بڑی سنستہ ہے اس کے مکھی رہے ہیں شاید میرے حساب سے جب ان کو پردان کی جو دیکش پتہ ہے جو نیچے آ گیا تو ان کو شاید جڑکہ لگا ہے اس بات کا تو وہ برداشت نہیں کر پا رہے وہ ایسی باتیں بول رہے ہیں بول کون رہے ہیں جو آپ خود پردان رہے ہیں جو سب سے سی ایم سے بڑے تھے تو آج ان کو بولنا جایج نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا چیک اپ کرانا چاہیے ان کے گھر والوں کو بھی ان کا دیان کرنا چاہیے میں گیٹ ویل سون کا جو دیا ہے کہ فلمی سٹیل ہے ایم بی بی ایس ہم نے پیچر دیکھی تھی تو ہمارا ایک ورود کا الگ طریقہ ہم نے دکھایا کہ ہم نے کوئی گالی نہیں نکالی کوئی برا نہیں بولا ہم نے کہا کہ گیٹ ویل سون اور ارداس بھی کیا گروگر میں کہ یہ ٹھیک ہو جائے اور یہ ان کا جو دماغ ہے جو ٹھیک چلے سکھوں کی بڑوتری کے لیے چلے بلکہ یہ نہ چلے کی سکھوں کو باٹنگ کے لیے میں سمجھتا ہوں ان کے پیچھے جا تو ان کے دماغ میں کچھ پرولم آگئی ہے پریشانی چل رہی ہے دوسری بات یہ بھی ہو سکتی کوئی ان کے پیچھے کوئی ایسی طاقتیں کام کر رہی ہے جو سکھوں کو باٹنا چاہتی ہو سکتا ہے کہ ان کی باشا ہو رہے یا ان کے دماغ میں کوئی ایسی ٹینشن ہے جو چل رہی ہے مکڑ صاحب افتار سے مکڑ جی